میں چاہتا ہوں کہ ترکی کی تاریخ کے بارے میں بھی ظاہر بات ہے کہ یہ اس وقت تفصیل کے ساتھ تو بیان کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے چند باتیں میں چاہتا ہوں کہ سیلین فیچرز آپ حضرات کے سامنے آ جائیں یوں سمجھئے کہ تیروی صدی عیسوی یہ بیسوی صدی عیسوی ختم ہو رہی ہے آج سے سات سو سال پہلے کے ماحول میں آپ جائیں اس وقت خلافت بنو عباس کا خاتمہ ہوا بارہ سو اٹھاون عیسمی میں فالف بغداد تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد کا کی تباہی ہوئی اور خلافت بنو عباس کا چراف گل ہو گئی عربوں کی سیادت و قیادت اس وقت سے ختم ہو گئی جو خلا پیدا ہوا وہ اس قوم نے پر کیا جن کے ہاتھوں عذاب آیا تھا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسمہ مل گئے کعبے کو سنم کانے سے ایک انٹیرم پیریٹ تو ایسا گزرا ہے جس میں توائف الملوکی تھی لائے بات ہے کوئی بڑی تہذیب بڑا تمدن بڑی سلطنت ختم ہوتی ہے تو دوبارہ اس کی جگہ پر کسی دوسرے سٹرکچر کے بننے میں وقت لگتا ہے درمیان میں وہ توائف الملوکی چھوٹے چھوٹے سلطان چھوٹے عمراء چھوٹی چھوٹی حکومت میں پورے عالم اسلام لیکن رفتہ رفتہ یہ جو ترک ایک اصل میں یوں سمجھئے کہ ایک نسل ہے قوم ہے ہم مغل کو علیدہ سمجھے ترکوں کا اصل میں مرک بھی ترک ہیں یہ سب ترکان ہیں ان کی مختلف نسلیں ترکان تیموری کو ہم مغل کہتے ہیں ترکان سفوی کی حکومت قائم ہوئی ایران میں ترکان تیموری یعنی مغلوں کی بہت بڑی مبلکت قائم ہوئی ہندوستان میں ترکان سلجوکی سب سے پہلے دارہ اسلام میں داخل ہوئے تھے اور وہ خلافت بنو عباس کے دور میں ہی بہت کافی پاورفل ہو چکے تھے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ان کی حکومتیں تھیں اسی زمانے میں مشرق و مغرب میں ہر جگہ پر پورے عالم اسلام میں سب سے زیادہ مضبوط حکومتیں جو تھی وہ غلام ہوئی تھی ہندوستان میں بارہ سو چھے میں ڈلی کے تک پر خطم الدین احبق بیٹھے غلام تھے پھر وہ غلطت مش یہ سب خاندان غلامہ ہے ادھر مصر میں مضبوط حکومتیں گوئی تھی ہندوستان میں خاندان غلامہ کی ادھر مصر میں موالیک مملوک کہتے ہیں غلام کو ملکیت ہیں یہ سب ترک ہیں تو ان دونوں کی حکومتیں عظیم ترین قائم ہوئے ہندوستان میں تو دور کئی آئے ہندوستان میں پہلے خاندان غلامہ پھر خلجی لوڈی سادات نختلف خاندان کو سوا تین سو برس تو اس میں گزرے بارہ سو چھے سے پندہ سو چھبیس تک تین سو بیس برس میں یہ کئی خاندانوں کی حکومتیں توڑ پھوڑ ہوتی رہی پھر پندہ سو چھبیس سے مغل آئے کہنے کو تو اچھارہ سو سب تاون تک رہے لیکن حقیقت میں ڈیڑھ سو برس ہیں ان کے جن کو کہا جائے کہ صحیح ہوتی عظمت کا دور ہے یہ جو چھے بادشاہ ہیں بابر ہمائیو ہمائیو کا تو خیر نہیں شمار کیا جائے اکبر ہے پھر جہاں گیر ہے شاہ جہاں ہے عورت سے اس کے بعد جو ہے تواف الملوک ہی اندوستان میں بھی ہو گئی لیکن اسی صدی میں تیرمی صدی ہی کہ اختتام کے قریب بارہ سو اٹھاسی میں ایک ترک سردار ارتغرل کا بیٹا عثمان یہ خاندان عثمانی جو ہے حضرت عثمان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا یہ اکثر لوگ چونکہ اس میں بھی مغالتے میں میں نے کہا بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ امریکہ کے ڈاکٹرز بھی اس مغالتے میں نے کہا شاید ان کا تعلق حضرت عثمان سے جیسے بنو عباس کا حضرت عباس سے ہے تو یہ عثمانی سلطنت جو ہے یہ شاید یہ حضرت عثمان کی نسل سے اس کوئی تعلق نہیں یہ تو ترک ہے عثمان بیگ اس کا نام تھا سردار کا اس نے چھوٹی سی حکومت قائم کی ویسے تمام مسلمانوں کی حکومتیں تھی اناتولی اپورا کا پورا جو ہے مسلمانوں کا تھا مختلف چھوڑی چھوڑی نیازتیں لیکن عثمان بیگ نے بارہ سو اٹھاسی میں اس وقت کا جو ترکی ہے اس کا شمال مغربی کونہ صرف ایشی آئی ترکی اس میں چھوٹی سی حکومت قائم کی بارہ سو اٹھاسی سے لے کر اس کے بعد یہ حکومت جو ہے تسلسل کے ساتھ قائم رہی اور فرط یہ ہے کہ ہندوستان میں تو جیسا کہ میں نے ارس کیا اس سلسل میں بہت سے خاندان آئے اور ختم ہوئے مغلیہ دور آیا ختم ہوا پھر انلیز بھی آ گئے لیکن یہ کہ بارہ سو اٹھاسی سے لے کر اب یہ انیس سو بانوے تک وہ سلسلہ وہاں قائم کوئی رکھنا نہیں ارود و زوار انہی کے درمیان آئے ہیں کبھی ان کی سلطنہ بہت پھیل گئی کبھی سکڑ گئی پھر یہ کہ آج بھی بہرحال پورا ایشیا مائنر جس کو آپ کہتے ہیں ایشیا کوچک اناٹولیا کا پورا علاقہ اور یورپ میں بھی بہرحال تین فیصد ان کا رقمہ جو ہے یورپ کے اندر بھی ہے آج بھی وہ مملکت قائم ہے اور اس مملکت کے اندر نوٹ کیجئے پورے چار سو برس تک خلافت رہی ہے ویسے تو چھ سو برس سے بائید ہو جکے ہیں بارہ سو اٹھاسی سے لے کر اور یہ انیس سو بانوے تک یہ تو سات سو سال کی حکومت ہے لیکن یہ کہ خلافت جو ہے وہ پندرہ سو بیس سے شروع ہوئی ہے یہ دنہ دین میں رکھیے جبکہ انہوں نے حجاز کو بھی فتح کر لیا مصر کو بھی فتح کر لیا عظیم ترین تین برعازموں پر دنیا میں کوئی اور حکومت اور کوئی اور سلطنت اتنی عظیم نہیں تھی جتنی کہ اس میں سلطنت عثمانیات پورا حجاز پورا یمن پورا عراق شام مصر اور پھر یہ لیبیا اور جزائر کیونس تک یہ سب کے سب پورا ایسیا مائنر اور جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت بڑا رقبہ تمام بلکان سٹیٹس ہنگری اور یہ علاقے جو ہیں یوگو سلاویہ سب کے سب جو ہیں یہ ایک مملکہ تین برعازموں کے اوپر محیط تو پندرہ سو بیس سے خلافت شروع ہوئی ہے اور انیس سو بیس سے لے کر انیس سو چوبیس چار سال میں درجہ بدرجہ ستم ہوئی ہے وہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ وہ درجہ کیا ہے ایک دم ختم نہیں ہوئی اس کے اندر کچھ وقت لگا ہے چار سال کے عرصے میں وہ نیچے گری ہے چار سو برس تک تائم رہی اور چار برس میں پھر وہ زمین ہوئی اور خاص طور پر یہ پوائنٹ ڈوٹ کرنے کا ہے کہ بقیہ جو خلافتیں تھی خلافت بنو میہ خلافت بنو عباس خلافت ان سب کو تو چیلنج کرنے والے کوئی نہ کوئی سامنے آتے رہے بنو میہ کی خلافت کو چیلنج کیا پہلے حسین ابن علی نے رضی اللہ تعالی عنہما پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے رضی اللہ تعالی عنہما پھر یہ کہ خلافت بنو عباس کو چیلنج کرنے والے حضرت سید حضرت حسن کی اولاد میں سے رضی اللہ تعالی عنہ پھر انہیں کی اولاد میں سے ایک اور نفس زکیہ اٹھے جن کا نام حصل میں محمد بن عبداللہ ہے نفس زکیہ ان کا نقب ہے تو ان خلافتوں کو چیلنج کرنے والے اٹھے ہیں لیکن یہ بات موڑ کر لیجئے پورے چار سو برس میں پورے عالم اسلام میں تلکوں کی خلافت کو کسی نے چلنج نہیں ہے متفق علی خلافت پورے عالم اسلام نے اگرچہ پورے عالم اسلام ان کی حکومت میں شامل نہیں تھا خلافت کو مانتے تھے جہاں کہیں کوئی حکومت بدلتی تھی وہاں سے نہ مبادے تھے اپنے لیے سندھ اور پورے عالم اسلام میں خلیفہ کا نام لیا جاکا تھا تو اس اعتبار سے یہ بہت ہی ایک غیر معمولی بات ہے چار سو برس تک خلافت کا جاری رہنا اور وہ اس جان کے ساتھ کہ اس کو کسی وہ انڈسپیوٹڈ مجمع علی متفق علی خلافت نہیں اس میں سے ذرا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جغرافیہ کا بھی آپ اپنے ذہن میں اور وہاں کا جو مسئلہ ہے جو جمع دیجئے اناتوریا وہ تو آپ نے لقشے کے لندے دیکھا ہوگا کافی بڑا رقمہ ہے اور اصل ستانویں فیصد ترکی موجودہ جو ہے وہ اسی میں ہے تین فیصد جو ہے یورپ میں اس کی آبادی کوئی ساڑھے پانچ کروڑ ہے آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا لصف ہے تقریبا اس میں سے ایک کروڑ کے لگ بک صرف ایک شہر استنبول میں پورا ملک ستا مرتفع ہے نہایت ذرخے سرسب شادا قابل دیت اچائی نچائی لیکن ہر جگہ پر آپ کو کہیں زمین ننگی نہیں ملے گی دریاں ہیں بکسرت جھیلے ہیں بکسرت میتھے پانی کی اور اب ہم نے وہاں پر جو کچھ معلوم کیا ہر شہ ان کی اپنے ہاں موجود ہے ہر اعتبار سے سیل سفیشنٹ ہوگی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی بارش اس طرح کی ہے چھے دن ہم نے اس میں گزارے ہیں صرف ایک شہر استنبول میں اور یہ میں نے ارز کر دیا کہ وہ پورے ملک کی ایک بڑا پانچ آبادی تو وہی ہے یہ شہر شاید دنیا کے اس اعتبار سے خوبصورت ترین شہروں میں سے ہوگا کہ یہ ایک تو یہ کہ ندیوے کی قریبتے سے یہ یورپ اور ایشیا سندھم ہے اس کا نسپرواتی ایک سمندر ہے جو پورا ترکی کے اندر ہی ہے بحر مارمورا جسے ایک چھوٹی سی آبنائی ملاتی ہے بہرہ اسوٹ کے ساتھ بلیک سی کے ساتھ اس کو باسکورس کہتے ہیں جنوب میں ایک لمبی سی گلی ہے پانی کی وہ درہ دانیال ڈاڈنیلیز وہ ملاتی ہے اسے بہرہ روم سے لیکن بہرہ مارمورا جو ہے پورا پا پورا وہ ترکی کے اندر ہے یورپی ترکی اور ایشیای ترکی کے مابین اور استمبول شہر جو ہے وہ بہت خوبصورت اور عظمت پارینہ اگر مسلمانوں کی دیکھنی ہو تو شاید دنیا کا کوئی اور شہر نہیں ہے جو ہم پلدہ ہوسکتے ہیں جتنی ہرین مسجد ہیں آلی شان مسجد ہیں اگرچہ اس وقت ان کی میکننس نہیں ہے برا حال ہے خستہ حال ہے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقورہ بھی بہت خستہ حال ہے اس کے ساتھ جو مسجد ہے مغرب کے نواز ہم نے وہاں ایک ادا کی ہے لیکن یہ کہ نظر یہی آیا کہ صرف وہی لوگ تھے کہ جو وہ ڈاکٹرز کا پورا گروپ آیا ہوا تھا مقامی عبادی بہت کم نہ ہونے کے برابعے اس اعتبار سے عظمت پارینہ دیکھنی ہو تب بھی جا کر دیکھئے اور اسلام کی بیچارگی دیکھنی ہو تب بھی وہی جا کر دیکھئے یہ دونوں کنٹراسٹ آپ کو وہاں نظر آئیں گے کہ حظیم کریم مسجد ہے وہاں ہے سہن کے رقبے کے اعتبار سے ہم کہہ دیتے ہیں دنیا کی بڑی سب سے بڑی مسجد ہے لیکن وہ تو سہن ہے باقی یہ کہ ان کے جو عظیم و شان حال انہوں نے بنائے ہیں جتنے عظیم جتنے بلند ان کو دیکھ کر انسان حیران دے جاتا ہے سلطان محمد فاتح کی مسجد سلطان سلیمان کی مسجد ایک ایک مسجد میں سے جو ہے اپنی جگہ پر عظمت کا بہت بڑا نشان ہے اگر کہ جیسا کہ میں نے ارس کیا اس وقت حالات حالت جو ہے ان کی اکثر و بیشتر ایک دن کے لئے ہم برسا ایک شہر برسا اس وقت کہلاتا ہے یہ بروسا ہے قرآنہ بے رے واو سواد ہے اور جب سلطان ارتغل کے بیٹے سلطان نے عثمان نے جب سلطان قائم کی تھی تو پہلا دارون خلافہ یہی تھا یہ ایشیای حصے میں ہے تقریبا کوئی دیر دو سو میل کا فاصلہ ہوگا اسطنبول سے وہاں کی حالات مختلف ہیں وہاں سلطان با یزید یلدرن کی بنائی ہوئی مسجد جو ہے بہت حالی شان اور اس وقت بھی وہ بہت آباد ہے ہم حیران ہوئے وہاں دیکھ کر کہ وہاں ایک زہر کی نماز ہم نے پڑھی ہے دو دن قبل لیکن محسوس ہوتا تھا کہ جمعہ کی نماز زہر کی اذان سے پہلے کثیر تعداد کے لئے لوگ موجود اتنا کنٹراش بھی شاید دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہ آئے کہ اسطنبول کا حال وہ ہے کہ حضرت ابو عیوب انساری کی مسجد جو ہے وہ بھی ویران پڑھی ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ لیکن یہ کہ برسا کے اندر جا کر آپ دیکھئے تو وہاں پر یہ ہے کہ زہر کی نماز ایسا محسوس ہے اس جمعہ کی نماز اذان سے پہلے نصف مسجد بھری ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہم نے دیکھا ہے ان کا جوش و خروش اور پاکستانیوں سے نہایت محبت وہ بھی وہی نظر آتی ہے اسطنبول میں نہیں اسطنبول تو ہر اعتبار سے مغربی تحزید کے اندر بری طریقے سے یوں سمجھئے کہ پوری طرح گم ہو چکا ہے وہاں آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ کوئی مسلمان نہیں باقی یہ کہ جیسا کہ میں نے ابھی عرص کیا تھا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دولت جو ہے مادی دولت کے خزانے ہر طرح سے انہیں دیئے ہیں لیکن معاشی حالات نہایت نہ گفتے بے ہیں انفلیشن آسمان سے باتیں کرتے ہیں کرنسی کی قیمت اس تیزی کے ساتھ گرتی ہے وہ کچھ آداد و شمار لے کے آئے ہیں میرے ساتھ کیونکہ چھوٹے بھائی برادر عزیز اقتدار احمد تھے ندامے انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں تفصیل سے آئیں گی فیکشن فگرز کے ساتھ کہ کس طرح ہر مہینے ان کی جو کرنسی ہے اس کی قیمت گر رہی ہے اور کس طرح یہودیوں نے انہیں ٹنگل کے اندر لے رکھا ہے اور پوری معیشت یہودیوں کے قبضے میں ان کے ہاں ہر چیز کنزیمر گھڑ بس اس کی کھپک ہے جو خرچ کر دینے والی چیزیں ہیں لباس ہیں مختلف چیزیں ہیں ان کی مہتات ماداروں میں بھری نظر آئے گی لیکن یہ ہے کہ یوں سمجھ یہ ہے کہ شراب پانی کی طرح ایک عجیب کنٹراس ہے اسے تمہارے سے بھی خنزیر وہاں نہیں کھایا جاتا لہذا یہ تو اتمنان ہوتا آپ جہاں جا کے کھانا کھانے آپ کو پتا یہاں حرام چیز کھانے میں نہیں ہیں لیکن شراب پانی کی طرح بھی جائے یہ بھی تضا یہاں تک کہ بھٹیا یہ ہے کہ ہمارا ایک گائٹ تھا اس نے کہا بڑے ہی فقر کے ساتھ ایک جگہ جب ہم جا رہے تھے حضرت ابو ایو بنساری نظر اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کی طرح اس نے ایک علاقے بتایا اس نے کہا یہ اتنے ریسٹوران جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب شراب اور ہر جگہ ہے لیکن رمضان میں یہ سب بند ہوتے ہیں رمضان میں ہم شراب نہیں پیتے ہیں ہم نے کہا رمضان ہی میں نہیں پیتے تو یہ باقی شراب باقی تو پیتے ہیں کسی نے کچھ لیا کیا روز کہ ہاں روز پیتے ہیں وہ پول بلکل کوئی اس کے اندر کوئی گلٹی کانشنس کسی طرح کی کوئی انہیبیشن کوئی کسی دل